جب جنگِ اہد میں یہ افواہ اڑا دی گئی کہ آقا شہید ہو گئے ہیں تو مدینہ تر منورہ میں ایک عورت تک جب یہ خبر پہنچی کہ آقا کو شہید کر دیا گیا ہے وہ عورت بے چین ہو گئی بے قرار ہو گئی وہ عورت اپنے گھر سے نکلتی ہے آقا کی تلاش میں آقا کی خیر و آفیت کی کو معلوم کرنے کے لیے آقا کا حال جاننے کے لیے اپنے گھر سے باہر نکلتی ہے جب گھر سے باہر نکلتی ہے چونکہ اس نے سنا تھا کہ آقا کو شہید کر دیا گیا ہے جب گھر سے باہر جاتی ہے تو کچھ صحابہ اکرام علیہ مردوان جو جنگِ اہد سے واپس لوٹ رہے ہوتے ہیں ان کو دیکھتی ہے پوچھتی ہے میرے آقا کا کیا حال ہے میرے آقا کیسے ہیں میرے محبوب کیسے ہیں میں نے حدیث پڑھی تھی نا اس وقت تک انسان مومن ہو ہی نہیں سکتا جب تک وہ آقا سے ایسا پیار نہ کر لے جو پیار والدین کے پیار سے زیادہ ہو جو پیار دولت کے پیار سے زیادہ ہو جو پیار اولاد کے پیار سے زیادہ ہو انسان مومن بنتا ہی اسی وقت ہے جب انسان آقا سے پوری کائنات سے زیادہ پیار کرے ہر ایک سے زیادہ پیار کرے یہی پیار کا تقاضہ ہے مصعب بن عمیر نے اپنے ماں باپ کو چھوڑا تھا یہاں یہ ایک عورت آقا کے پیار میں آقا کی تلاش میں بے قرار ہو کر مدینہ المنورہ سے احد کے مقام کی طرف جا رہی ہے صحابہ سے ملاقات کرتی ہے صحابہ کہتے ہیں اے صحابیاں کیا تُو جانتی ہے تیرے خامند کو شہید کر دیا گیا ہے تیرا خامند شہید ہو چکا ہے تیرے خامند کو قتل کر دیا گیا ہے اس عورت نے کہا ہرے میں نے خامند کے متعلق نہیں پوچھا میں نے اپنے محبوب کے متعلق پوچھا ہے بتاؤ میرے محبوب کا کیا حال ہے میری بہنیں غور کریں اب سوچیں اس عورت کے مزاد کو سمجھیں اس کی سوچ کو سمجھیں اگر آپ کے خامند کو شہید کر دیا جائے ہمارا حال کیا ہوتا ہے اگر ہمارا کوئی اپنا شہید ہو جائے اپنا قتل ہو جائے اپنے کسی محبوب کا انتقال ہو جائے کسی پیارے کا انتقال ہو جائے تو ہم آقا کے پیار کو بھول جاتے ہیں آقا کی محبت کو بھول جاتے ہیں اپنے کسی رشتہ دار کا جنازہ اٹھایا جائے تو نماز بھول جاتے ہیں عبادت بھول جاتے ہیں کوئی جرت نہیں کرتا کہ فلان صاحب کو نماز کی طرف راغب کیا جائے وہ کہے گا ہرے اکل کے اندے تجھے پتہ نہیں ماتم کا گھر ہے وہ یہاں فوتگی ہو گئی ہے پریشانی کا وقت ہے تکلیف کا وقت ہے ہرے ان کے لیے اتنی بڑی مشکل کا وقت ہے انہیں اس وقت نماز کی یاد نہ دلا نماز کی یاد دنانے والا دائی اور مبلغ بھی جب نماز کی طرف راغب کرنے کی کوشش کرتا ہے تو ہچکی چاہٹ محسوس کرتا ہے در محسوس کرتا ہے گویا کہ اسے یہ خوف لاحق ہوتا ہے اگر نماز کی طرف راغب کیا تو گھر والے کہیں گے موت واقع ہو گئی ہے تو عبادت یاد کرا رہا ہے موت واقع ہو گئی ہے تو تدفین کے احکام ذکا رہا ہے موت واقع ہو گئی ہے تو قفن کے احکام ذکا رہا ہے ہر ایک ڈرتا ہے کیونکہ ہم نے ماحولی ایسا بنا لیا ہے ہم نے ماحولی ایسا create کر لیا ہے لیکن اگر ہمارا کوئی عزیز اقارب رشتدار اس دنیا سے چلا جائے ہم دین کو بھول جاتے ہیں آقا کے پیار کو بھول جاتے ہیں آقا کی محبت کو بھول جاتے ہیں اور وہاں وہ عورت جو آقا سے پیار کرتی ہے آقا سے محبت کرتی ہے اسے بتانے والے نے بتایا تیرے خامند کو شہید کر دیا گیا ہے تو خامند کے متعلق نہیں پوچھتی اس نے کہا نہیں نہیں مجھے میرے محبوب کے متعلق بتاؤ نہیں کہا کہ اس کے کفن کا انتظام اس کے دفن کا انتظام نہ ہی خامند کی یاد ستا رہی ہے نہ ہی خامند کی محبت ستا رہی ہے وہ جاننا چاہتی ہے میرے آقا کا کیا حال ہے میرے آقا کیسے ہیں ایک اور صحابی آتے ہیں وہ صحابی کہتے ہیں تجھے پتا نہیں تیرے بھائی کو شہید کر دیا گیا ہے تیرے بھائی کو قتل کر دیا گیا ہے اس نے کہا نہیں نہیں مجھے بتاؤ میرا محبوب کیسا ہے مجھے بتاؤ میرے آقا کیسے ہیں کسی نے کہا ہرے تجھے پتا ہے جنگِ عہد میں تیرے باپ کو شہید کر دیا گیا ہے اس نے کہا نہیں نہیں بتاؤ میرے آقا کیسے ہیں بتاؤ میرے محبوب کیسے ہیں پھر کسی صحابی نے بتایا کونین کے والی صلی اللہ علیہ وسلم الحمدللہ خیر و آفیت سے ہیں جب آقا کی خیر کا علم ہوا تو پھر بھی نہیں کہا کہ اب مجھے میرے خامن کی لاش کی طرف لے جاؤ خامن کے جنازے کا احتمام کرنا ہے اپنے بھائی کے جنازے کا احتمام کرنا ہے اپنے باپ کے جنازے کا احتمام کرنا ہے کہا نہیں نہیں آقا خیر سے ہیں آقا آفیت سے ہیں مجھے آقا کی بارگاہ میں لے جاؤ کیونکہ مجھے سکون اسی صورت میں ملے گا جب میری پیاسی آنکھیں آقا کے چہرہ ودہا کو دیکھیں گی آقا کی بارگاہ میں جاتی ہے آقا کے ایسی چہرے کو دیکھتی ہے اور پھر کہتی ہے یا رسول اللہ آپ کی آفیت اور خیر کے بعد اب ہر مصیبت ہے چھے اب کسی مصیبت کا غم نہیں آپ خیریت سے ہیں اب کوئی غم نہیں کوئی ڈر نہیں کوئی خوف نہیں یہ پیار ہے